ہمیہ کے بعد سنہ قومی فرکت ٹیم کے سابق کپتان شویہ بلک نے اداگارہ سنہ جاوید سے دوسری شادی کر لی سوشل میڈیا پر شادی کی تصویر شیئر کر دی سنہ جاوید نے دوہزار بیس میں معروف کلوکار امیر جسوال سے پہلی شادی کی تھی جبکہ شویہ بلک نے بھی معروف بھارتی ٹینس ڈار سانیہ مرزا سے شادی کی تھی تیرینہ دشمنی نے کہیں گھروں میں صفے ماتم بچا دی گھوٹکی میں پھر قبائلی تصادم فائرنگ کے تبادلے میں پانچ افراد زندگی کی بازی ہار گئے دس سے زائد افراد زخمی ہو گئے شدید فائرنگ سے علاقہ گونج اٹھا واقعی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری روانہ دھن اندھا دھن کئی علاقوں میں حد نگاہ صفر ہونے سے حادثات جام شروع انڈس آئی ویپر دھن کے باعث کار وین اور ٹرک آپس میں ٹکرا گئے آٹھ افراد جا بھگ ساتھ زخمی زخمی لیاقت میڈیکل جنیورسٹی اسپتال اور سیول اسپتال ادراباد منتق شدید دھن کے باعث پنڈی اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہر منظر دھنڈا گیا لاہور میں یقبستہ ہوائیں ٹریفیک کی روانی پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈول متاثر کئی مقامات پر موٹو ویک کی بندش سے عوام کو سفر میں مشکلات شہریوں کو گاڑیوں میں فاغ لائٹ سے استعمال کرنے کی ہدایے عام انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری الیکشن کمیشن نے پوسٹل بیلٹ پیپرز کی فراہمی شروع کر دی اہل افراد بائیس جنوری تک اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا عمل مکمل کریں گے پوسٹل بیلٹ حاصل کرنے پر ووٹرز اپنے ووٹ کو مقررہ وقت کے مطابق جسٹک ریٹرنے گفسر کو بھیجوائے گا اور میں پیپلز پارٹی کے امیدوار منظر عباس خوکر کے دفتر پر پیٹرول بم حملہ نامعلوم افراد دفتر کے گیٹ پر پیٹرول بم پھینک کر فراہم پیٹرول بم سے گیٹ پر لگے بینرز اور فلیکس جل گئے کراچی گلشن بونیر میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آگا رفی اللہ کا کارنر میٹنگ کے بعد فائرنگ ہوئی دو فراہمی ہو گئے پیپلز پارٹی کے امیدوار آگا رفی اللہ کارنر میٹنگ ختم کر کے جا رہے تھے ملاور بھٹو کی لاہور میں پی پی الیکشن آفس پر حملے اور کراچی میں پارٹی کی کارنر میٹنگ پر فائرنگ کی مضمت چیف الیکشن کمیشنر کا لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر پر خملے کا نوٹس ایف آئی آر کے اندراشت کا حکم آئی جی پنجاب کو ہدایان جاری کر دی گئی پرگودہ کے دو حلقوں اینے پیچاسی اور ترہیسی میں عام انتخابات ملتوی آزاد امیدوار صادق علی کی وفات پر ملتوی حلقہ اینے پیچاسی میں آزاد امیدوار عامر سلطان چیما اور لیگی امیدوار ڈاکٹر زلفقار بھٹی کا کانٹے کا مقابلت تھا نوٹیفکیشن جاری آزاد امیدوار صادق علی کا انتقال دو جنوری کو ہوا جبکہ پندرہ جنوری کا جالی ڈیٹھ سرٹیفیکیٹ جاری کیا گیا انہے ترہیسی کے محسن شاہ نماز رانجہ اور انہے پیچاسی کے امیدوار ڈاکٹر زلفقار کا مشترکہ رد عمل انہوں نے کہا کہ امام مسجد کی فایت اللہ کے مطابق صادق علی کی تین جنوری کو بعد از نماز زہر دو بجے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی ان حقوں میں الیکشن ملتوی کرنے کی سازش ہے فلس پارٹی کا نو لیگ کے ساتھ مل کر حکومت نہ بنانے کا اعلان ایک شخص کے ہاتھوں دوبارہ بے وقوف بننا شرمناک ہوگا بلاول بٹو زداری کا نیجی ٹی وی کو انٹرویو کہتے ہیں ہم آزاد اور اقین کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے سیاست کو قربان کر کے ریاست بچانے کا بیان مزاق ہے پنامہ ایک حقیقت ہے جس کا آج تک جواب نہیں دیا گیا یہ خان صاحب کا بنایا ہوا نہیں تھا بلاول بٹو نے لیاقت پر جلسے سے خطاب میں کہا کہ ایک طرف غریبوں کی جماعت ہے دوسری طرف وہ شیر جو غریبوں کا خون چوستا ہے تین بار وزرعظم بن کر غریبوں کا خون چوستا مگر پیٹ نہیں بھرا بہت مشکل سے شیر نظر آیا ایسا نہ ہو جلالوں کا جوشو جذبہ دیکھ کر دوبارہ گھر میں چھپ جائے لاہور کی سیاست دانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تین بار وزرعظم بنا تو انہی کے ساتھ لڑ پڑا جنہوں نے وزرعظم بنوایا تھا مریم نواز کا خانوال میں جلسے سے خطاب کہا نواز شریف واپس آیا تو اس کی وجہ سے دوہزار اٹھارہ میں ہر جگہ دھاندلی تھی مگر خانوال کی شیروں نے کسی کو گھستے نہیں دیا دوہزار اٹھارہ میں انہیں الیکشن چوری کرنا پڑا عوام جانتے ہیں کہ مہنگائی کا ذمہ دار نواز شریف اور نون لیگ نہیں ہے مسلمی قنون میدان چھوڑ کر نہیں بھاگی سیاست میں اچھا برا وقت آتا رہتا ہے درتے کیوں ہو جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے لیول پلے فیلڈ بھاگنے والو آؤ میدان میں نکلو مقابلہ کرو شیر نظر آیا میں نون لیگ پر تاک تاک کر نشانے لگا رہی ہے نون لیگ بلکل خاموش ہے یہ خاموشی ہے یعنیم رسا مندی نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز بلاول بھٹو کو جواب دینے کے بجائے الٹا پی ٹی آئی پر تنقید کے نشتر برسا رہی ہیں بلاول بھٹو نے اپنے ہر جلس میں نواز شریف کو نشانے پر رکھا ہوا ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ شیر تو بلی بن کر گھر میں چھپا ہوا ہے تین بار وزر آزم رہ کر خون چوستا رہا شیر چوتھی بار آپ کا خون چوستا چاہتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا چوتھی بار بھی بہی رونا دھونا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا شیر خود شکار کرنے کے بجائے دوسروں سے شکار کروا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے بنائے گئے جھوٹے مقد میں ہم بھگت رہے ہیں مریم اور اگزیب کی لاہور میں عدالت پیشی کے بعد بی جی ایس سے گفتگو بولی میں عدالت گئی مجھے تو کسی نے گلٹو سی ایو نہیں کہا میں کسی مرسیڈیز پر بیٹھ کر جج کے پاس نہیں گئی جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کو لاتلا بنایا وہ اس کا خمیہ سا بھگت رہے ہیں جس نے جو کام کیا ہے اس کا اس کو حساب دینا پڑے گا پولٹیکل الائنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہیں ٹکٹس دی گئی ہیں آئی پی پی سے نون لیگ نے سیاسی اتحاد کیا ٹکٹس نہیں دی جعوید لطیف اور مریم اور اگزیب کی خلاف ریاست مخالف تقریر کیس پر سمات فیصلہ محفوظ دونوں لیگی رہنما انصداد دہشت گردی دالت لاہور میں پیش جعوید لطیف کی بریت کی درخواست پر دلائل مدعی اس مقدمے سے مکمل لاعلم ہے وکیل جعوید لطیف نے کہا مریم اور اگزیب کی فیصلہ آج ہی جاری کرنے کی استداد انصداد دہشت گردی دالت لاہور کے بار بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگانے والا وکیل گرفتہ ہے مسلمی قنون کی رینما مریم اور اگزیب اور بیا جعوید لطیف عدالت میں پیش ہوئے تو وکیل نے انہیں دیکھتے ہی نعرے لگانا شروع کر دیئے پولس کی بھاری نفری دہشت گردی عدالت کے بار موجود تھی وکیل تھانا منتقل بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف تو شرحانہ ریفرنس کی سماعت آج ہوگی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالا جیل میں سماعت کریں گے نیف کی جانب سے پیش کے جانے والے گواہان کی بیانات کلم بند ہوں گے نو مئی کو مسلمی قنون کا آفیس جلانے کا کیس ڈاکٹر یاسبین راشد اور عمر سرپراتیمہ کو آج انصداد دہشت کردی عدالت لاہور میں پیش کیا جائے گا انصداد دہشت کردی عدالت کے ایڈمن جیج محمد نوید اقبال کیس کی سماعت کریں گے ملزبان کے خلاف تانا مادل ٹاؤن میں مقدمہ درش جناہو سملہ اور جلاہو گھراو کے مقدمے میں محمود و رشید اعجاز چودری اور روبینا جمیل سمیل تیگر ملزبان کو پیش کیا جائیں پاکستان تحریک انصاف کا آج دوسرا اور ورچول جلسہ منفقت کرنے کا اعلان شام سات پجے ہونے والے ورچول جلسے سے پی ٹی آئی کی مرکزی رہنما باریسٹر گوھر خان عمر عیوب سمیت دیگر خطاب کریں گے پارٹی زلائے کے مطابق عوام ورچول جلسے میں تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی نے گزشتہ بر سترہ دسمبر کو بھی انتہابی مہم کے سلسلے میں پہلے آن لائن جلسے کا احتمام کیا تھا بے کراچی کا شہر بھر سے سیاسی جھنڈے اور بین از اتارنے کا اعلان مرتضہ بہاب نے کہا جھنڈوں سے سیاست نہیں ہوتی پورے شہر میں کرسی پتنگ اور ترازو نظر آ رہا ہے حافظ نعیم نے اپنی پوری مہم کو لسانیت کی بنیاد پر چلایا نفر تاسوب اور دہشت کی سیاست اس شہر سے ختم ہو گئی ہے مزائر علی اکبر نکوی نے سرکاری بولٹ پروف گاڑی واپس کر دی کابینا ڈیویشن عوضے سے استیفہ دینے والے جج کی جانب سے گاڑی واپس ملنے کی تصدیق کر دی گئی سپریم کورٹ کے سابق جج مزائر نکوی نے دس جنوری کو اپنے عوضے سے استیفہ دیا تھا مزائر علی اکبر نکوی نے مزائر علی اکبر نکوی کے دوران پاکستان کو تاریخ کا بدترین واشی بہران کا سامنا رہا ہیمن رائٹس واش کی ریپورٹ کے مطابق اس دوران غربت پہگائی اور بیروزگاری میں اضافہ ہوا جس نے لاکھوں لوگوں کے صحت خوراق اور مناسب میار زندگی کے حق پر متاثر کیا کدیتر سال ملک موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے کافی حطرات سے دوچار رہا اور اسے عالمی عوضت سے کافی زیادہ ہندت کی شرح کا سامنا کرنا پڑا جس کے سبب موسمیاتی تبدیلی سے جڑے واقعات بار بار اور زیادہ شدید انداز میں رو رباہ ہوئے غزہ پار اسریلی جاریت کا سلسلہ ناتھم سکا آلشفاس پتال اور دیگر علاقوں پر راکٹ حملے مزید 142 پلسطینی شہید ہو گئے دو سو اٹھتر زدنی سات اکتوبر سے اب تک غزہ پٹی پر سہہنی جاریت سے شہید پلسطینیوں کی تعداد چوبیس ہزار نو سو ستاسی سے بڑھ گئی غزہ کے شہر خان یونس میں اسریلی فوش کے حملے اور فارنگ سے مزید ستتر افراد شہید اور درجنوں زفنی ہو گئے جبکہ العمل اسفدار کے قریب ہی شدید فارنگ پلسطینی حکام کے مطابق اسریلی فوش نے غزہ میں بارہ خاندانوں کا اجتماع قتل عام کیا